میں ہوں آپ کی خوست نمرا ملک ناظرین زلفقار علی بھٹو ایک ایسی ہستی جن کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے جو کہ پاکستان کے وزریعظم تھے سابق وزریعظم اور جو اب ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے لیکن آج بھی وہ غریب عوام بلکہ پورے ملک کی عوام میں دلوں میں بستے ہیں اور ان جیسا لیڈر آج تک ہمیں نہیں ملا تو آج ہم موجود ہیں شہید زلفقار علی بھٹو یونیورسٹی میں جہاں پہ ان کی یاد میں شہید زلفقار علی بھٹو فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک سمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے آج ہم اسی سمینار میں موجود ہیں اور آج یہاں پہ ہم کریں گے لوگوں سے پاتے اور جانیں گے ان کے خیالات ناظرین مارے ساتھ ایمن نے نفیسہ شاہ موجود ہیں اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو شہید زلفقار علی بھٹو فاؤنڈیشن پہ یہ جو سمینار کے انعقاد کیا گیا ہے اس بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے میڈم آپ آپ کیسی ہیں شکر الحمدللہ اچھا میڈم بتائیے گا کہ اس سمینار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہر سال ہونا چاہیے اور اس پہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں دیکھیں چار اپریل جو ہے پاکستان کی یاداشت میں یا پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی ڈاک دن ہے ایک سیاہ دن ہے وہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے اس ملک کا مستقبل اس ملک کیا کا خاکہ بدلا اس ملک کے لیے وہ گیم چینجر رہے اس ملک کو سکوت دھاکہ کے بعد اس ملک کو جنہوں نے بحال کیا جنہوں نے اس ملک کو ترقی دی جس نے اس ملک کو اس ملک کا آئینی دھانچہ دیا وہ شہید ذلفکار علی بھٹو ہیں اس کو تو ہمیں ایک یادگار ان کے لیے جگہ جگہ یادگاریں ہونی چاہیے ان کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے لیکن اس کے برعکس اس ملک کی عدلیہ نے ایسا کام کیا جس کے لیے ہم آج بھی شرم ساز ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا آئینی ان کا ایک جوڈیشل مرڈر ہوا اور آج کے دن آج ان کی تیتالیسویں برسی ہے اور اس موقع پر یہ سیمنار منکت کیا جا رہا ہے شہید بھٹو فانڈیشن جو ہے وہ شہید ذلفکار علی بھٹو کے نام پر قیام ایک ایسا فورم ہے جس میں ملک کی مختلف ڈیبیٹس بھی ہوتے ہیں اور سوشل کام بھی ہوتے ہیں تو آج ہر سال کی طرح یہ سیمنار کیا گیا ہے اور ہم آج ایک بار پھر اسی نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں جس نہج پر وہ جوڈیشل مرڈر ہوا جس جوڈیشری سے وہ کام ہوا آج ایک بار پھر جو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پالیمان میں ایک آئین کے اوپر شخون مارا گیا ہے ایک سپیکر کے ہاتھوں اور ڈیپیوٹی سپیکر کے ہاتھوں وہ ایک بار پھر یہی سوال جو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ شہید ظرفکار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا آج وہی سوال پھر آتا ہے کہ کیوں نہیں عدلیہ کیوں نہیں ہمارے ادارے جو جمہوری قائد قوانین ہیں جو آئین ہیں اس کے مطابق چلتے یہ ملک کے لئے بہت خطرناک عمل ہوا ہے جو کل ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک عدالتی مقدمہ اس ملک کے لئے فائٹ کر رہی آج بھی ہم کوٹ میں ہیں اور ہم جو ایک وار ہوا ہے کل پارلمان میں اس کے خلاف ہم انشاءاللہ جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ اس آئین کی پاسداری جو آئین شہید ظرفکار علی بھٹو نے پاکستان کے کروڑوں عوام کے لئے بنایا اس آئین کی پاسداری کرتے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا بتائیے گا مجھے کہ یہ جو عمران خان صاحب کو امریکہ سے خاتا رہے ہیں دھمکیاں مل رہی ہیں ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو کمپیر کیا جا رہا ہے شہید بھٹو صاحب کے ساتھ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ حقیقت میں ایسا ہے یا پھر ان کو صرف ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے دیکھیں عمران خان اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک کرکٹر جس کو شاید بالنگ کرنا آتی ہو لیکن اس کو سیاست کا الف پے پے بھی نہیں پتا اور وہ آج ہمیں یہ ایک ناٹک کر کے ایک ڈھونگ رچا کے ایک قوم سے ایک دو نمبری کر کے یہ جو شخص ہے اس نے یہ خاکہ بنایا اپنی حکومت بچانے کے لیے جو یہ میں سمجھتی ہوں کہ سازش یہ تھی سازش یہ نہیں تھی کہ یہ اس کے اقتدار کے خلاف سازش یہ تھی کہ ایسی آئین ساز اسیمبلی جس نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اگر اس ملک کو صحیح راہ پہ لے کے آنا ہے تو اس ناسور کو نکالنا ہوگا بے دخل کرنا ہوگا جب انہوں نے فیصلہ کیا اور اس نے دیکھا کہ اس کا تختہ الٹ رہا ہے تو اس نے یہ سازش کی جب انہوں نے فیصلہ کیا موجود ہے